پتی کے موت کے بعد میری شادی ان کے چودہ سال کے بھانجے سے ہو گئی جسے میں نے بچہ سمجھا اس نے میرے ساتھ وہ کیا جسے جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے شادی کے ایک سبتہ بعد ہی میرا پتی دنیا اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے ساس نے میری شادی اپنے ناتی سے کروا دی جو ابھی صرف چودہ سال کا تھا میں نے سوچا یہ تو بچہ ہے میری شادی جس سے ہوئی لیکن میرا نام نتاشا ہے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا مجھے ایسا لگتا تھا زندگی میں پھر کبھی کچھ برا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا لیکن وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں ایک آدمی کے ساتھ مجھے اور میرے پاپا کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی میرے پاپا گھر میں زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے اور وہے بھی ایک عورت کو شادی کر کے لے آئیں جب میں اٹھارہ سال کی ہو گئی تو میں گھر کے سارے کام کر دی بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی اس لئے مجھے سب کہتے تھے کہ تمہارے پاپا کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے تو ان کو ایک نوکرانی ملی ہوئی ہے اوپر سے پندرہ ہزار تم کما لیتی ہو پاپا جو کہہ دیتے وہی ہوتا شاید یہی وجہ بات بدل گئی تھی میں دس سے پندرہ ہزار تک آرام سے کما لیتی جو کی سوتیلی ماں مجھ سے لیا کرتی تھی لیکن پھر بھی ایک دن مجھے میری سوتیلی ماں نے بتایا کہ تمہاری لیے رشتہ دیکھ لیا ہے تو میں حیران رہ گئی مجھے لگا کہ مزاق کر رہی ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری لیے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہاری لیے رشتہ دیکھ لیا ہے بات بھی پکی کر دی ہے تم شادی کی تیاریاں کر لو ایک مہینے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی میں بھی حیران تھی لیکن اندر سے خوش بھی ہو گئی کیونکہ میری زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی میں نے تو اپنے دل سے باہر نکال دی تھی کہ میری شادی ہوگی کیونکہ مجھے لگتا تھا میری سوتیلی ماں کبھی میری شادی نہیں کروائے گی لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی شادی کی رات بھی کچھ عجیب ہوا میں نے اپنے پتی کو نہیں دیکھا تھا ہم لوگ ساتھ بیٹھ گئے لیکن نیچے دیکھ رہی تھی اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے دلھن میں کی سر اٹھا کے دیکھ لے گردن گھما کر اپنے پتی کو دو پل دیکھ لے میں نے بھی نہیں دیکھا اس کے بعد جب کمرے میں بیٹھے تو اپنے پتی کو دیکھا تھا پتہ چلا وہ بہت اچھے انسان ہے میرا بہت سممان کیا اس کی ایک ماں تھی اور اس کی ایک بہن تھی بہن کا چودہ سال کا بیٹا بھی ہے اس نے مجھے بتایا کی میری بہن کا بیٹا میرے بچوں کی طرح ہے اس سے میرا بہت لگاؤ ہے ویسے تو اس کی عمر صرف چودہ سال کی ہے لیکن میرے لئے تو وہ ہے اس میں بھی زیادہ چھوٹا ہے کیونکہ اس نے مجھے کہا کی وہے دو سال کا تھا تو اس کے پاپا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور کچھ جانتا بھی نہیں تھا اس لئے اس کے پاپا کی جگہ میں نے لے لی وہ روز رات کو میرے ساتھ سوتا تھا میں اسے اپنے سینے پر سلایا کرتا تھا تب سے وہے میرے لئے ایسے ہی جیسے میرا اپنا بچہ میری ننند کے بیٹے کا نام شیوم تھا میرے پتی نے کہا تم ہمیشہ اس کا خیال رکھنا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چنتہ نہ کریں میرے لئے بھی چھوٹے بھائی کی طرح ہے شادی کی رات اچھی گزر گئی ایسا لگا ساری زندگی بھی اچھی گزر جائے گی لیکن صبح ہوئی تو ساس نے کچھ عجیب پوچھا اور میرے کمرے میں آ گئی مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی میں سوچنے لگی عورتیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہیں اس کے بعد میں اپنے بھانجے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گئی میری ساس نے کہا اب تم تیار ہو جاؤ تمہیں دیکھنے کے لئے رشدار آئیں گے شادی گدھوم دھام سے ہوئی ہے جبکہ اتنے پیسے نہیں تھے لیکن باری باری سب لوگ تمہیں دیکھنے کے لئے آئیں گے اور جو بھی پیسے دیں گے وہ موہ دکھائی میں دیں گے تو تم مجھے دے دینا میں نے کہا ٹھیک ہے میری ساس پرمپرہ نبھانے والی ساس ڈل رہی تھی لیکن بھانجا اچھا تھا پہلے میرے ساتھ ہسی مزا کر رہا تھا پھر اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی مجھے پوچھنے لگی آپ اور ماما کیا کر رہے تھے میں نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگ جلدی سو گئے تھے آپ کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی میں نے دیکھا تھا میں حیران رہ گئی میں نے سوچا یہ ہمارے کمرے کے بہاری بیٹھا تھا کیا کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی مجھے بہت شرمیندگی ہو رہی تھی لیکن وہے آرام سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں اس لیے میں نے بھی زیادہ بات نہیں کی کہنے لگا کہ آپ کہاں سوتی ہیں ماما کے پاس سوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اب کیا جواب دوں پھر پوچھنے لگا کہ آپ لوگ ایک ساتھ سوتے ہیں مجھے اب بڑی شرمیندگی ہوئی شام کو میں نے یہ بات اپنے پتی کو بتائی کی وہے اس طرح سے سوال پوچھ رہا تھا عجیب بات ہے اتنے چھوٹے بچے کے دماغ میں اتنے سارے سوال میرے پتی نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے تم پہلے ہی دن اس کی شکایت کرنے لگی ہو میں نے کہا کہ میں اس کی شکایت نہیں کر رہی ہوں لیکن آج کل کے بچے کے دماغ میں اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے میرے پتی نے کہا کہ اس عمر میں جگیاسہ ہوتی ہے بچے سوال پوچھ ہی لیتے ہیں میرا بھانجا بہت معصوم ہے اس کا خیال رکھنا اس کی کمزوری اس کی گلتیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے ماما مامی کہتا اس کے مو نہیں دھکتا ہے اور تم ہو کی اس کے لیے اس طرح کی سوچ رکھ رہی ہو میں تو حیران ہوں کی میرے پتی کو کیا ہو گیا ہے وہ واقعی اپنے بھانجے کے لیے بہت زیادہ اموشنل تھا یہ بات سمجھنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی کہ اگر مجھے اپنے پتی کو خوش رکھنا ہے تو ان کے سامنے ان کے بھانجے کی کوئی برائی نہیں کرنی ہوگی نہیں تو اسے برا لگ جائے گا اس کے بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ابھی ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا میرے پتی فلمی قسم کے انسان تھے اسے مجھ میں زیادہ دلچسپی تھی وہ مجھے چھوڑتے ہی نہیں تھے ایک دن تو صبح سے میری ساس مجھے آواز دے رہی تھی لیکن میرا پتی مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا وہ کہہ رہے تھے مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرو میری آنکھوں میں دیکھو تم نے کیا کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی جیسے فلموں میں ہے ہیرو ہیروین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور میرے پاس بیٹھی رہو میں نے کہا کہ آپ کی ممی مجھے بلا رہی ہے کوئی کام ہوگا کیونکہ صبح کے گیارہ بج رہے تھے یہ کوئی شام کے چار یا پانچ بجنے کا وقت نہیں تھا لیکن میرا پتی مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور پھر وہی ہوا مجھے میری ساس سے ڈاٹ پڑتی رہی مجھے ان لوگوں کا سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ لوگ تھوڑے سے عجیب تھے میری ساس نے آخری یہ کہہ ہی دیا کہ تم نے تو آتے ہی میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے تمہارے علاوہ اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا میں نے کہا ماں جی ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو خود ہی میرا دیوانہ ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں لیکن میرے پتی نے مجھے کہا تھا میری ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا ان کو خوش رکھنا اس لئے میں سارے گھر کے کام اچھے طریقے سے کرتی کبھی کسی کو کچھ نہ بولتی کوئی جواب نہ دیتی اگر جواب دے دیتی تو بہت گصہ کرتی پر میری شادی کو ابھی ایک مہینہ بھی پورا نہ ہوا تھا جب مجھے ایک بری خبر ملی کہ وہ یہ کہ میرا پتی اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ خبر جھوٹی ہو لیکن جب لاش کو گھر لائے گیا تو ہمارے ہوشی اڑ گئے اور میری ساس میرا بھانجا میری ننند ہم بری طرح چلا رہے تھے رو رہے تھے بھگوان سے پراتھنا کر رہے تھے یہ خبر جھوٹی ہو پر میرا پتی اس دنیا سے جا چکا تھا یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا تھا میرے ماں باپ نے کہا یہ دکھ تم اپنے سسرال میں ہی پورا کرو اس کے بعد ہم تمہیں آ کر لے جائیں گے میں روتی رہی تڑپتی رہی میری ساس مجھے کہتی کی تو جب سے آئی ہے تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے تیرے قدم اچھے نہیں ہے تو ڈائین ہے میرا گھر کا وارث چلا گیا میرا بیٹا چلا گیا سب کچھ برباد ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا یہ سب سنتے سنتے چار مہینے گزر گئے تھے لیکن اس کے بعد یہ سب ختم ہو گیا تو میں یہ سوچ کر تھوڑی بے فکر تھی کہ اپنوں کے پاس چلی جاؤں گی ویسے بھی اب میری زندگی میں خوش رہنے کے لیے کیا رہ گیا تھا پاپا ہی تھے میرے اپنے باقی تو میری ماں سوتیلی تھی جب میری سوتیلی ماں اور میرے پاپا مجھے واپس لینے کے لیے آئے تو میری ساس نے ایک ایسی بات کہے کی سب لوگ حیران رہ گئے میری ساس کا کہنا تھا کی میں اسے واپس نہیں بھیج سکتی یہ میرے بیٹے کی ودوہ ہے میرے پاپا نے کہا کی لیکن آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا اس کا یہاں پر اب کیا کام لیکن میری ساس کا کہنا تھا اس کی وجہ سے تو میرا بیٹا گیا ہے اب یہ بھی یہاں سے چلی جائے گی میرے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے میری ایک بیٹی ہے جو ودوہ ہے اس کا ایک بیٹا ہے جو ابھی سکول میں پڑتا ہے تو پھر کیا ہم لبھو کے مر جائیں گے یہ میرے بیٹے کی جگہ کمائی کرے گی اور ہمارا گھر چلائے گی میرے پاپا اور ممی نے کہا یہ تو بہت ہی بری بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میری ساس نے تھان لی پھر میرے پاپا میری ساس کے بیچ کافی بحث ہوئی کبھی بات اس طرف جاتی تو کبھی اس طرف جب مجھ سے پوچھا گیا تو ظاہر ہے میں واپس جانا چاہتی تھی میرا بھی اس گھر میں اب دم گھٹتا تھا پر میری ساس نے کہا یہ یہاں سے کچھ رشداروں کو گھر پر بلا لیا جو بری طرح سے لڑائی کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے عجیب گریب باتیں کر رہے تھے نتیجہ یہ نکلا کی میری شادی دوبارہ کر دی جائے تو پھر میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں لیکن اس گھر میں ایک ہی مرد تھا اس کے ساتھ میری شادی کرانے کی بات ہونے لگی سب نے کہا چھوٹا ہے تو کیا ہوا یہ لڑکی کونسی چالیس سال کی ہے شادی کر کے یہ اس گھر میں رہ جائے گی اس گھر میں پھر سے بہو بن جائے گی میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی لیکن میرے سامنے میرے پاپا کو منع لیا میری سوتیلی ماں نے بھی کہا اچھی بات ہے اگر ہم اس کو اپنے گھر لے جائیں گے تو ہمارا کیا فائدہ دوبارہ اس کی شادی تو نہیں ہوگی کہاں سے دوبارہ رشتہ آئے گا ایک ودوہ کے لیے رشتہ کیسے ملے گا آج کل تو کواری لڑکیوں کو رشتے نہیں ملتیا اس لئے اس کو یہی رہنے دو سماج والے بھی باتیں کریں گے ایک بیٹی اگر پھر سے سوہاگن بن رہی ہے اس آفر کو ٹھکرا کر ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں تو ہمارے گھر میں بھی تو یہ ودوہ ہی کہلائی گی میری سوتیلی ماں نے عجیب گریب باتیں کر کے جس کو میرا پتی اپنا بیٹا کہتا تھا اور جس کو میں بچہ سمجھتی تھی اتنا تو میں اپنے پتی کی موت پر بھی نہیں روئی تھی جتنا اس بات پر روئی چیکی چلائی لیکن کسی نے میری ایک بات نہ سنی میری شادی کروا دی گئی میری شادی کے وقت میری شلاس نے میرا سر زبردستی پکڑ کر مجھ سے ہاں کروایا تھا اس کے بعد میں نے زد کر لی کی مجھے اپنے بھانجے کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا لیکن میری ساس اور ننند پیچھے پڑ گئی اس نے کہا آج شادی کی پہلی رات ہے آج کمرے میں نہیں گئی تو پھر سے کچھ ہو جائے گا اور کیا تم میرے دوسرے ناتی کو بھی مارنا چاہتی ہو لیکن میں نہیں گئی اگلے دن میری ساس نے مجھ سے کہا مجھے نوکری کرنی ہوگی اس نے محلے کہ دھیر سارے بچے اکھٹے کر لیے اب میں روز دن میں چالیس سے ساٹھ بچوں کو پڑھاتی میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا میں بہت زیادہ تھک جاتی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور بچوں کو بھی پڑھانا ایک ہفتہ اسی طرح بیت گیا میں اپنے بھانجے کے کمرے میں جانے سے گھبراتی تھی نہیں جانا چاہتی تھی مجھے لگا وہ بچہ ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ کروا دیا گیا بس وہ اپنے کمرے میں رہے اور میں اپنے کمرے میں مجھے اس کے کمرے میں جا کر کیا ہی کرنا تھا میری ساس پیچھے پڑ گئی کچھ دن تو اس طرح بیت گئے میں ایک دن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی میرا بھانجہ خود ہی یہ کہہ رہا تھا کہ میری پتنی کو میرے کمرے میں بھیجو لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ بچہ ہے کہہ رہا ہوگا کہ اسے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے ایک تو اس کی شادی ہو گئی وہ بھی اتنی جلدی اس کے لیے کچھ نیا ہے میں حیران رہ گئی کہ اس کے دماغ میں بھی ایسی باتیں تھیں تو پہلے ہی دن سے تھی میں سمجھ گئی کہ اسے ایسی چیزوں کا شوک ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پتنی کیا ہوتی ہے میری زندگی برباد ہو گئی تھی میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا تھا میں نے ایک دن سوچ لیا کی میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا اس لیے میں نے سوچ لیا کی مجھے کیا کرنا ہے لیکن میرے بھانجے کو پتا چل گیا اس نے کہا کہ فکر نہ کریں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا جو بھی آپ کہو گے میں کروں گا فکر مت کرو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی میں آپ کا سے خیال رکھوں گا باتیں تو اس طرح کر رہا تھا جیسے کی میں سننا چاہتی تھی میں بری طرح سے رونے لگی میں بھی گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی بھاگ کر جاتی کہاں ایک بار بھاگ جاتی تو مجھ پر دھبا لگ جاتا کی یہ گھر سے بھاگ گئی میں ایک عزت دار باپ کی بیٹی تھی میں نے ساری زندگی عزت سے گزاری تھی میں اپنے باپ کا نام کیسے بدنام کر سکتی تھی میں بری طرح رونے لگی اور اپنے پتی کے ساتھ واپس آ گئی پتی نہیں چاہیے تھا میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو پتی کہنے کا صبح اس بات کی آخر میری ننند کو خبر پہنچ گئی لیکن میرے بھانجے نے سب کچھ سمحال لیا ورنہ مجھے بہت ڈاٹ پڑتی اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی اس کے بعد میری ننند کو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا ہو گیا اس نے شور شروع کرنا شروع کر دیا اس نے کہا تم میرے بیٹے کے کمرے میں جاؤ گی تم نے تماشا بنا لیا اس کی پتنی ہو پتی پتنی ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو کیا الگ الگ رہیں گے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں میں نے بہت سوچا میری ساس نے زبردستی مجھے پھر سے دلہن بننے کو کہا مجھے دلہن بنا کر کو تالہ لگا لوں لیکن میں ایسا نہ کر پائی کیونکہ میری ساس نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھوڑی دیر بعد میرا بھانجا کمرے میں آ گیا میں نے کہا یہ تو بچہ ہے اسے دراد دھمکا کر سلا دوں گی مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے میری ساس بھی خوش اور میں بھی خوش کسی کو کیا پتا چلے گا کی کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے میں حیران ہونے لگی کی یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا اس نے مجھے کہا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم سو جاؤ میں میک اپ اور جیولری اتارنے لگی اس نے پھر سے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو میں نے کہا کہ میں اچھی ہوں یا بری اسے تمہیں کوئی مطلب نہیں چھپ کر کے سو جاؤ میں نے اسے آخری بار کہا تھا کوئی بیوی کی طرح نہیں کہا بلکہ شاید اس کی ماں کی طرح بول رہی تھی جو ڈاڑ دینا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے اس نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ آج تک مجھے دیکھا نہ تھا میں نے کہا کہ میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو چپ چاپ سو جاؤ میں ابھی اس پر روب جمانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے موہ پر تھپڑ دے مارا میں حیران رہ گئی اس نے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہیں اپنے پتی سے کس طرح باتیں کرتے ہیں تم مجھ پر چلا رہی ہو میں نے کہا کہ تم ابھی زمین سے نکلے ہی نہیں ہو ہی نہیں اور میرے پتی بننے کے لیے آگئے ہو تم میرے پتی نہیں ہو تمہاری عمر ہی کیا ہے اس نے کہا کہ تم مجھے پہلے دن نہیں پسند آگئی تھی تمہیں پتا ہے تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے باپ جیسے ماما کو مارنا پڑا کیونکہ میں تمہیں پانا چاہتا تھا یہ سن کر میری تو اندر سے روح کاب گئی اس نے اپنے ماما کو خود مارا تھا اس نے خود کہا میں نے اپنے کہا میں نے اپنے ماما کو خود مارا تھا اس نے کہا میں نے اپنے ماما کی کار کا بریک فیل کر دیا جس کی وجہ سے جب وہ تھوڑا آگے گئے اس کا بریک سے کنٹرول ختم ہو گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سب نے یہی سمجھا کہ ایک حاصل ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا جبکہ یہ سوچا سمجھا ایک پلان تھا میں حیران رہ گئی کہ اس آدمی نے میرے پتی کو مار ڈالا جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی اور ابھی میرا پتی بنا کھڑا تھا یہ کوئی معصوم سا بچہ نہیں تھا یہ ایک شیطان تھا اس نے اپنے ماما کو مار ڈالا اس کا ماما اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اسے اپنے بچے کی طرح سمجھتا تھا کیا یہ زمانہ اتنا بدل گیا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی چیکنا چلانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے اپنی طرف کھیچ لیا مگر جب سے مجھے یہ پتہ چل گیا کی میرے پتی کی موت نہیں بلکہ ایک مڈر تھا تو میں ایک ہفتے تک ہوش میں نہیں رہی سب کو سب کچھ بتایا چلا چلا کر بتایا پر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا سب نے کہا کی ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ اپنے ماما کو کبھی مار نہیں سکتا تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا میں خود خوشی کرلوں لیکن مجھے کسی نے مرنے نہ دیا آج بھی اس طرح سے زندگی گزار رہی ہوں سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اس کے بعد زندگی اس طرح گزرنے لگی مجھے بھگوان نے ایک بیٹا دیا میں یہ سوچ کر اداس تھی کی میری قسمت بری ہے میرے بیٹے کی قسمت بھی بری ہوگی پر میری قسمت اتنی بھی بری نہیں تھی کیونکہ میرے بھانجے کے ساتھ وہی ہوا جو اس نے اپنے ماما کے ساتھ کیا میں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا میں اتنے دنوں سے اس کے خلاف ثبوت اکھٹا کر رہی تھی اب اس کو عمر قید ہو چکی ہے یہ صدمہ میری ساس برداشت نہ کر پائی اور وہیں مر گئی اس کے بعد میں نے اپنی ننند کی دوسری شادی کروا دی اور وہیں بہت خوش ہے اس کو ایک اچھا جیون ساتھی ملا ہے اور اب وہ سارا اور اب وہ سارا گھر میرا ہو گیا اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہوں بچوں کو ٹوشن پڑھاتی ہوں میری زندگی اس طرح گزر رہی ہے میں نے کب سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا پر پھر بھی یہ سب ہو گیا ہے اپنے پہلے پتی کو آج بھی میں بہت یاد کرتی ہوں مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے اگر وہ ہوتے تو یہ سب کچھ میری زندگی میں نہ ہوتا دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد